تو لکھا تو چھپا کے رکھا اکھت سیا کے دن میں میری ماں پا رکھ اپنا بنا کے میں تیرے لیا تیرے لیا یارا نہ پامیک دے دوریا میں جینا ہاں تیرا میں جینا ہاں تیرا ہائے بریبان this is me gha and welcome on my youtube channel فرنس آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں برث ڈے کے لئے ایک نیو ویڈیو پروجیک جسے کہ آپ کسی کے بھی پکچر سے برث ڈے کے لئے ایسی ویڈیو کر سکتے ہو اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہو تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے اور ساتھی آپ لوگ گھنٹے کے آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ جب بھی میں ویڈیو ڈالوں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اور فرنس اگر آپ لوگوں سے ویڈیو create نہیں ہو پا رہی ہے تو میں آپ لوگوں کو بنا کر دے سکتی ہوں اس کے لئے آپ میں اسے contact کر سکتے ہو آپ کو description میں ساری contact information مل جائے گی تو اب اس ویڈیو کو ہم لوگ कین ماسٹر پر create کریں گے تو چلی ہم لوگ editing start کرتے ہیں میں کین ماسٹر application open کر لیتی ہوں یہ open ہو گیا ہے اس کے بعد آپ کو اس plus والے icon پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ ویڈیو کی ratio کو select کر لیں گے تو ابھی آپ کو اس one by one والی ratio کو لے لینی ہے اس کے بعد یہاں سے میڈیا پر کلک کر کے آپ کو ویڈیو میں جو بھی pictures کو add کرنی ہے اس کو آپ لوگ add کر لینا تو یہاں پہ میں pictures کو add کر لیتی ہوں اس کے بعد اس سب میں ہم لوگ start position and end position کو add کر لیں گے اس کے بعد ان سب میں ہم لوگ transition effect کو add کر لیں گے تو آپ کو classic transition effect میں آ جانی ہے and اس میں cross fade والے effect کو add کر لیتے ہیں تو اس سارے میں add کر لیں گے اوکے اس کو 30 seconds تک رکھ لیتے ہیں اوکے اس کے بعد اس ویڈیو کو ہم لوگ export کر لیں گے export ہونے کے بعد آپ کو back آ جانی ہے and پھر سے اس plus والے icon پر کلک کرنا ہے and پھر سے ہم لوگ ویڈیو کی ratio کو select کر لیں گے تو اب بھی آپ کو اس 16 by 9 کی ratio کو لے لینی ہے اس کے بعد یہاں سے میڈیا پر کلک کر کے ہم نے جو ویڈیو کو ابھی export کیا اس کو ہم لوگ اس میں add کر لیں گے اوکے اس کے بعد اس میں ہم لوگ position کو add کر لیں گے اس کو full screen کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کی ویڈیو کو on کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو effect میں آ جانی ہے and اس میں blur والے effect کو add کر لیں گے اس کو full screen کر لیتے ہیں and اس کو settings میں آگ کے 4 رکھ لیں گے and اس کو بھی end تک رکھ لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں گرین سکرین ویڈیو کو ایڈ کر رہی ہوں اس کے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی and اس کو full screen کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو chromا کی والے option پہ آنا ہے and اس کو enable کر لیں گے and یہاں blue color already add ہو گیا ہے تو اس کو بس add list کر لیتے ہیں okay and اس کے بعد اس ویڈیو کو ہم لوگ export کر لیں گے export ہونے کے بعد پھر سے آپ کو back آ جانی ہے and پھر سے اس plus والے icon پہ click کرنا ہے and پھر سے ہم لوگ ویڈیو کی ratio کو select کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر سے میڈیا پہ click کر کے یہاں پہ ہم لوگ ایک black color کی background کو add کر لیتے ہیں and اس کی size کو بڑھا لیں گے تو اس کو 30 seconds رکھ لیتے ہیں okay اس کے بعد ہم نے جو ویڈیو کو ابھی export کیا اس کو ہم لوگ اس میں add کر لیں گے and اس کو full screen کر لیتے ہیں and پھر سے آپ کو chromا کی والے option پہ آنا ہے and اس کو enable کر لیں گے and یہاں green color already add ہو گیا ہے تو اس کو بس add list کر لیتے ہیں okay اس کے بعد ہم نے جو ویڈیو کو پہلے export کیا اس کو ہم لوگ پھر سے اس میں add کر لیں گے and اس کو send to back کر لیتے ہیں and اس کو یہاں پہ رکھ لیں گے okay اس کے بعد یہاں پہ میں ایک template ویڈیو کو add کر رہی ہوں اس کے بھی link آپ کو نیچے description میں مل جائے گی and اس کو بھی full screen کر لیتے ہیں and اس کو blend کر لیں گے تو اس کو screen کرنا ہے okay اس کے بعد یہاں پہ میں نے name کی text کو add کیا تھا تو آپ کو text واری option پہ آنا ہے and یہاں name کو لکھ لیتے ہیں okay and اس کو یہاں رکھ لیں گے اس بھی font style کو add کر لیتے ہیں and اس کی کلر کو black رکھ لیں گے and اس کو بھی end تک رکھ لیتے ہیں and اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک ہرٹ والے سیپ کو add کیا تھا تو یہاں پہ آپ کو کوئی بھی پکچر کو add کر لیں گے تو میں اس کو add کر لیتی ہوں okay and اس کے بعد آپ کو color adjustment والے option پہ آنا ہے and اس کی brightness کو بڑھا لیتے ہیں and اس کے بعد اس کو crop کر لیں گے تو mask کو enable کر لیتے ہیں and اس میں ہرٹ والی سیپ کو add کر لیں گے okay and اس کو بڑھا لیتے ہیں and اس کو blend کر لیں گے تو اس کو overlay کرنا ہے okay and اس کو یہاں پہ رکھ لیتے ہیں and اس کو بھی end تک رکھ لیں گے so guys آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ video create ہو گئی ہے and song اس میں already add ہے اور اگر آپ لوگ song change کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے آپ لوگ template video کی sound کو off کر سکتے ہو and اس کے بعد audio میں آکے آپ اپنی file سے کوئی بھی song اس میں add کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کو share والے icon پہ click کرنا ہے and یہاں پہ آپ video کی size کو select کر سکتے ہو اس کے بعد آپ اس کو export کر لوگے تو یہ آپ کی file میں save ہو جائے گی تو thank you guys for watching this video اور please یہاں آپ لوگ جاتے جاتے video کو like ضرور کر لو اور ساتھ ہی آپ لوگ channel کو بھی subscribe کر لو تاکہ میرے new updates کی notification آپ تک آسانی سے پہنچ جائے اور friends اگر آپ نے ابھی تک میری others channel کو subscribe نہیں کیا ہے تو آپ لوگ جا کے اس کو بھی subscribe کر لیجئے ان سب کے link آپ کو نیچے description میں مل جائے گی تو ملتے ہیں next video میں تب تک کے لیے bye bye take care